موسیقی 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 اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی ہو پچھے ہوں گے الحمدللہ ہم لوگ بھی بہت اچھے ہیں ویلکم بیک تو مائی چینل آج میں آپ لوگ ساتھ اپنی مارننگ ٹوی ایوننگ روٹین شیئر کرنے والی ہوں ابھی بجھ رہے ہیں صبح کے ساتھ تو میں نے پانی گرم کرنے کے لئے رکھ دیا ہے ہزبین کو پانی دینا ضروری ہوتا ہے وہ اپنے دن کی صورت ایک گلاز گرم پانی سے کرتے ہیں کیونکہ وہ بولتے جب تک میں گرم پانی نہیں پیتا ہوں مجھے نہیں ہوتا ہے اس لئے وہ ضرور پیتے ہیں اس کے بعد میں نے چائے بننے کے لئے رکھ دیا کیونکہ ہم لوگ اپنے دن کی صورت چائے سے کرتے ہیں آپ لوگ بھی بتائیے گا اپنے دن کی صورت کیسے کرتے ہیں چائے سے یا گرم پانی سے ہم لوگ چائے سے ہی کرتے ہیں کیونکہ چائے بینہ ہم لوگ نہیں ہوتا ہے تو پھر ہم لوگ چائے ضرور پیتے ہیں صبح صبح موسیقی 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 اس کے بعد میں پاسٹا جو میرا بوائلر ہے وہ ایٹ کر دوں گی پانی کے ساتھ ہی میں ایٹ کروں گی ایسے سپریٹ نہیں کروں گی پانی کو کیونکہ تھوڑی دیر وہ بھی اگر اندر تھوڑا اندر کچھا پڑ رہے گا تو وہ بھی ساتھ میں کوک ہو جائے گا موسیقی موسیقی جو میں نے مسائلہ ڈالا تھا وہ میرا بوائل ہو چکا ہے اب میں پاسٹا کو ایٹ کر دوں گی یہ دیکھیں میں نے پانی کے ساتھ ہی ایٹ کر دیا ہے تاکہ وہ اندر جو کچھاپن تھوڑا بہت رہے گا وہ تو کوک ہو جائے گا ساتھ میں موسیقی کیونکہ ہم لوگوں پیٹے میں بھی جانا ہے تو پھر جلدی جلی جانا ہوگا ہم لوگوں کا ناستہ تو ہو گیا ہے حسن لے کے بیٹھا تھا پر حسن نے کھایا نہیں وہ جانبوچھ کے موبائل لے لیتا ہے کہ ہم ناستہ کریں گے بھٹ وہ کرتا نہیں ہے اب دوپہر کا ٹائم ہو گیا ہے تو یہ دیکھئے میں نے جو چوپر لے کے آئے تھا وہ اچھا نہیں نکلا مجھے پسند نہیں آیا آج میں آپ لوگ کے ساتھ بہت ہی اچھی ریشپی اور بہت ایزی ریشپی شیئر کرنے والی ہوں جو کی چائنیز بھجیا ہے جو کی کیبت سے بنتا ہے اسے میں نے ایک بار واش کر لیا ہے اس کے بعد میں اسے کٹ کر رہی ہوں اسے میں کٹ کرنے کے بعد بھی ایک بار واش کروں گی اسے بہت ہی فائن چوب کرنا ہے اسے میں نے چوب کر لیا تھا اس کے بعد پھر سے میں نے واش کیا کٹ کرنے کے بعد درینر میں ہی چھوڑ دیا تاکہ اس کا ایکسٹرہ پانی وہ نکل جائے جب تک پانی اس کا نکلے گا تب تک میں فائن چاپ کر لیتی ہوں ہرا دھنیا اور ہری مرچی کو اچھے سے فائن چاپ کر لیتی ہوں کیونکہ یہ سب بھی پروسس ضروری ہے یہ سب کرنا بھی ضروری ہے چلی یہ سب تو میں نے اچھے سے کٹ کر لیا ہے اب میں کیبیج کو بال میں نکال لیتی ہوں بال میں نکال لے کے بعد میں اسے حلدی اور نمک ڈال کے 10 minutes تک چھوڑ دوں گی جو نمک میں ڈال کے چھوڑوں گی نا اس میں تھوڑا پانی ریلیز ہوگا تو پھر اسی میں میں میدے کو بھی ایٹ کروں گی میں پانی بلکل بھی ایٹ نہیں کروں گی ہلتی اور نمک کو میں نے اچھے سے مکس کر دیا اب اسے میں چھوڑ دوں گی 10 minutes کے لیے تاکہ جو ایکسٹرا پانی ہے وہ ریلیز کر رہے پھر میں اپنا دوسرا کام کروں گی 10 minutes ہو چکے اب میں اس میں ادھرک لیسون کپیں ایٹ کروں گی زیرا پاورڈر اور چلی پاورڈر اور جو میں نے یہ ہرا دھنیا اور ہری مرچی کٹ کے آیا وہ ایٹ کروں گی اس کے بعد میں میدہ بھی ایٹ کروں گی میدہ میں ایک کپ سے ایٹ کر رہی ہوں ایک کپ میں نے ڈالا ہے کیونکہ زیادہ میدہ بھی یوز نہیں کرنا ہے ہمارا پتہ گھو بھی جتنا بس اتنا ہی ایٹ کرنا ہے اس حساب سے ہمیں ایٹ کرنا ہے نہیں تو ایکسٹرا ہو جائے گا تو پھر اچھا نہیں دیکھے گا وہ کرسپی بھی نہیں بنے گا اگر تھوڑا میدہ ایٹ کریں گے اور پھر پتہ گھو بھی رہے گا دونوں برابر رہے گا تو پھر وہ کرسپی بہت ہی کرسپی بنے گا میریا تو بہت زیادہ کرسپی بناتا بہت ہی اچھا بناتا ہمارے گہر میں سب کو بہت زیادہ پسند آیا میں نے فرسٹ ٹائم بنایا ہے مجھے بہت زیادہ پسند آیا میرے ہسپینڈ زیادہ اویلی نہیں کھاتے ہیں لیکن پھر بھی یہ کھایا ہے تو بہت بَحط اچھا بناتا بہت زیادہ اچھا بناتا اگر جو چیز اچھا لگے اور اچھا بنے تو پھر لوگ کھاتا یہ ایسا بھی یہ جو ہمارا کیابیج ہے وہ اچھے سے چپک جاتا ہے اگر آپ پانی یا پھر اوائل نہیں لگائیں گے تو پھر آپ کا جو یہ کیابیج والا پکوڑا ہے نا وہ اچھا نہیں بنے گا وہ الگ الگ ہوتے رہے گا اس کا جو کیابیج کا پیس ہوتا ہے پتہ ہوتا ہے وہ نکلتے رہتا ہے تو یہ بیسٹ ہوگا کہ آپ تھوڑا سا اوائل یا پھر پانی اپلائی کرنے کے بعد ہی فرائی کریں تو زیادہ بیسٹ ہوگا کیونکہ اس سے جو سیپ ہوتا ہے پکوڑے کا وہ بہت ہی اچھا بنتا ہے اس کے بعد دونوں سائٹ سے ہمیں آرام آرام سے پلٹ کے کوک کر لینا ہے میڈیم فلیم پہ ہی کوک کرنا ہے ہائی فلیم پہ نہیں کرنا نہیں تو یہ جل جائے گے یہ دیکھیں میں نے بلکل میڈیم فلیم پہ ہی ہوئی اسے کوک کیا ہے اور میرا بہت ہی کرسپی بنایا ہے یہ دیکھیں ون راؤنڈ کر تو میرا کمپلیٹ بھی ہو گیا ہے یہ دیکھیں کتنے اچھے سے میں نے بہت ہی آرام سے اسے پلٹنا ہے بہت جلدبازی کر کے نہیں پلٹنا ہے نہیں تو یہ کیا ہے جلدبازی کر کے پلٹیں گے تو پھر یہ آپ کا پکوڑا جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا وہ سیپ جو ہے وہ اچھا نہیں آئے گا آپ اسے گرین چٹنی کے ساتھ بھی سب کر سکتے ہیں کیونکہ گرین چٹنی کے ساتھ یہ بہت ہی اچھا لگتا ہے لیکن میں نے اسے ٹومیٹو کے چک پر سکتے ہیں ساتھ ہی سب کر دیا ہے ٹومیٹو کے چپ کے ساتھ یہ بہت اچھا لگ رہا تھا مجھے تو بہت پسند آیا میں نے گرین چٹنی اس لیے نہیں بنایا کیونکہ میرے بچے لوگ کو وہ پسند بہت آتا ہے اور وہ لوگ کھانے میں بہت زیادہ وہ کرتے ہیں اور گراتے ہیں آنکھوک میں لگا لیتے ہیں حسن تو بہت زیادہ جدی ہے تو وہ پھر مانتا نہیں ہے اس لیے میں وہ بنانا بہت آوائٹ کرتی ہوں رات کا ٹائم ہو گیا میں ڈینر بنانے آ چکے ہیں ڈینر میں میں مٹر پلاو بنا رہی ہوں بہت ہی سیمپل سی ریسیپی ہے یہ آپ لوگ بھی ضرور ٹائے کریں یہ سیزن کا اسپیسل ہے یہ آپ بنائیں گے تو بہت ہی اچھا لگے گا آپ لوگ کو یہ بہت زلدی بھی بن جاتا اور بہت ایزی بھی ہے کیا کچھ بھی میں نے مسالہ تو ایٹ نہیں کیا بس ایسے ہی کھڑے مسالے میں ہی بنا رہی ہوں ڈھنڈ کا سیزن ہے تو میں مسٹر آئیل یوز کر رہی ہوں زیادہ مجھے یہ بہت پسند آتا ہے میرے گھر میں بچے لوگ کو بھی پسند آتا ہے مسٹر آئیل ریفائنڈ آئیل میں گرمی میں زیادہ یوز کرتی ہوں ٹھنڈ میں بس یہ ہی آئیل یوز کرتی ہوں میں نے یہ کھڑے مسالے ویسے دو تین یوز کیے ہیں بس لوگ liz抽 اور دار چینی کو کرکل ہونے کے لئے تھوڑی دیا تو میں نے پیاز کو آئٹ کر دیا ہے پیاز کو اچھے سے فرائی کرنے کے بعد پیاز کو میں نے زیادہ فرائی نہیں کیا تھا بس ہایف فرائی کیا تھا اس کے بعد میں نے ادھر اکھلیسوں پیسٹ آئٹکیا ات گیا اچھوڑا سا اسے بھون لیا تھا اس کے بعد میں نے تھوڑا سا بھونگ وزورچہ کارٹ واچھ کے بعد ایک een کے لید تین تھا اور دو تین میں نے زیرہ پوڈر نمک اور ٹومیٹو پیٹ کر دیا ہے جو بھون جائے اچھے سے بھون لینے کے بعد میں نے ہی دی دی اسپون یہیں گرم مسائلہ بھی آئٹ کیا تھا کیونکہ گرم toldade سے بھی بھی ڈیج لا معلوم boleh بھی یوز نہیں کیا جی لا معلوم ہوئی نے چ XL اینٹا بھی آخ Khan راہز بنوいます اگر آپ چاہے تو گرم پانی بھی ایٹ کر سکتے ہیں پر میں نے ٹھنڈا پانی بھی صحیح رہتا ہے اگر آپ چاہے تو گرم پانی زیادہ سے زیادہ میں پریفر کروں گی کہ گرم پانی بھی اچھا ہوتا ہے وہ گرم گرم سا پوچھ رہتا ہے تو ٹھنڈا گرم ہو جاتا ہے تو ہمارا چاول جو ہے وہ اچھا نہیں بنتا ہے تو پھر میں نے یہی پہ ایسے گرین چیلی بھی نہ کٹ کی ہے ایسے ڈال دیا ہے سابوت گرین چیلی ہے یہ پھر ہاف لیر میں نے ایٹ کیا پس اس کے بعد میں اسے کور کر دوں گی جب تک بوائل آئے گا تب میں اوپن کروں گی اسے پانی ہمارا ڈرائ ہو چکا ہے اب یہی پہ میں ہرا دھنیا ایٹ کر دوں گی اس کے بعد میں دم پہ چھوڑ دوں گی اسے کم سے کم پندرہ منٹ کے لیے دم پہ آرام سے پکے گا اوکی گائز میں ویڈیو کو یہی پینڈ کرتی ہوں ملتی ہوں نے اس ولوگ میں تب تک لیا اللہ حافظ ٹیک کیئر اور ہاں اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب مائی چینل